اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قرآن منظور اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈیسپیچ آج دن بھر کی اہم ترین خبریں اور ان کی اوپر تجزیہ لے کر میں آپ کی قدمت میں حاضر ہوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے ان نے ایک سو تئیس میں شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ممبر الیکشن کمیشن نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف درخواست پر سمات کی ہارنے والے ازاد امیدوار افضال عظیم کے وکیل نے دلائی دیئے درخواست گزار ازاد امیدوار کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق اینے ایک سو تئیس سے افضال عظیم جیت چکے ہیں اس پر ممبر نصار دورانی نے کہا کہ اس نشست پر تو شہباز شریف جیتے ہوئے ہیں دوسرے ممبر اکرام اللہ خان نے ازاد امیدوار کے وکیل سے سوال پوچھا کہ شہباز شریف نے یہ نشست چھوڑ تو نہیں دی اس پر وکیل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ شہباز شریف اس نشست پر وزیراعظم کا حلف اٹھا چکے ہیں بعد ازا الیکشن کمیشن نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق اور جسٹس گل حسن اور اگزیب نے سمات کی عدالت نے کہا کہ اپیل کے قابل سمات ہونے اور بیرٹ پر فیصلہ ایک ساتھ کریں گے آج سے اپیل کے بیرٹ پر دلائل سنیں گے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صدر نے کیس میں آئید تمام الزامات پڑھ کر سنائے جس میں وکیل سلمان صدر نے کہا کہ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سائفر کو ٹویسٹ کیا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پرنسپل سیکٹری آزم خان کو ہدایات جاری کی اور ان ہدایات میں میٹنگ منٹس کو ٹویسٹ کرنے کا کہا گیا اس الزام میں آزم خان کا ایک کردار بتایا گیا ہے الزام لگایا گیا کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام اپنے پاس رکھا یہ بھی الزام لگایا گیا کہ سائفر سیکیورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا الزام ہے کہ سائفر کے مطل کو پبلک کرنے کا بھی کہا گیا اور اٹھائیس مارچ کو بنی گالا میٹنگ میں سازش تیار کی گئی آزم خان لا پتہ رہے اور واپس آ کر ایف آئی اے کو بیانڈ ریکارڈ کرایا آزم خان نے اسی روز مجسٹریٹ کے سامنے بھی بیانڈ ریکارڈ کروا دیا وہ غائب رہنے کے بعد واپس آئے تو بغیر زمانت لیے ایف آئی اے کے پاس گئے اور تفتیش جوائن کی سائفر ٹیلی گرام کے مطل میں رد بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام ہے گرفتاری کے بعد سپیشل جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت کی درخواست مسترد کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چار ہفتوں میں کیس نفٹانے کی ہدایت کی سپریم کورٹ نے دونوں ملزمان کی زمانت کی درخواست منظور کی پرائیل کورٹ نے سترہ دنوں میں پچیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے چار گواہوں پر وقلہ سپائی نے جرہ کی باقی اکیس گواہوں پر عدالت کے مقرر کردہ وقیل سپائی نے دو دنوں میں جرہ مکمل کی وقیل سمانت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ریشاہ میں مدقریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جس جلسے میں تقاریر کی گئی وہ 27 مارچ کو ہوا جس میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئی اور سازش بات میں تیار ہوئی بانی پی ٹی آئی پر سائفر کو غیر قانونی طور پر پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور غبلت بھی قرار دیا جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں جان بوجھ کر کیا ہوگا یا غفلت ہوگی جب کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو وہ پہلے سیکٹری کے پاس آتا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ہم گورے کا قانون کہہ کر تنقید تو کرتے ہیں مگر کبھی اسے بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے گورے نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے کبھی تبدیل نہیں کرنا پارلیمنٹ موجود ہے قانون سازی کر سکتی ہے ایک اور علمیہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو چھیڑتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ سائفر کوڈیڈی شکل میں وصول ہوتا ہے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے اس کی چار یا پانچ کاپیاں کی جاتی ہیں جو شخصیات کے پاس جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیے جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہم پوچھنا اور دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سائفر میں کمیونیکیشن کیا تھی جس پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں کہ سائفر میں کیا لکھا تھا اور نہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ دکھایا جا رہا ہے یہ تھا ناظرین آج کا ویلاغ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ